المدرار انسٹیٹوٹ کیا ہے؟ اور یہ لفظ علمدرار کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہے تو یہ بڑا یعنی یونیک سا نام جب ہم اس ادارے کی ابتدار رہے تھے شیخ خاطف اور ان کے ساتھ جو ہے نا جو علماء ہیں ان سے ٹچ میں تھے اور خاصت سے عبدالرمان زیا صاحب جو جھنگ میں ہوتے ہیں تو مختلف ہمارے جو پروڈکس تھے یا پھر ہمارے ادارے کا بھی ابنام اکرد تو ہمارا ہمیشہ سے یہ تھا کہ ایسے نام ہوں یا تو قرآن سے چنے جائیں اور ایک بڑا کونسپچل ہونا چاہیے پھر اس کو ایک ویجولائز بھی کرنا چاہیے تو بیسکلی ہم نے جتنا قرآن کو پڑھا اور وحی کو پڑھا حدیث کو پڑھا تو اس کو جب ہم ویجولائز کرتے ہیں تو وحی قرآن کی کئی نہ کئی پانی کو ضرور جائیں ریفلیکٹ کرتی ہے اور اس میں قرآن کی کئی مثالیں بھی ہیں حدیث کے اندر بھی جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ڈپک کرائے ہے پانی کے ساتھ تو مدرار بیسکلی قرآن کی آئقایت سے ہی ریف کیا گیا تو وہ بادل یا وہ موصلہ دھار بارش اس کو جو ہے نہ مدرار کہا جاتا ہے تو وہ بیسکلی یہ ایک ہب ہے ایک وہ اوریجن ہے جو آسمانی ہے جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے اور اگر مدرار کا لوگو بھی آپ دیکھیں تو وہ ہم نے بیسکلی کلاوڈ ایک بنایا ہے وہ بادل ہے تو اسی کے اندر ہم نے بہت کونسپ لگا کے بہت دماغ لگایا مجھے یہاہ دے کہ ہمیں مہینوں لگے تھے اس کونسپ کو بنانے کے اندر اور بڑا ہم نے اس میں ٹائم لگایا تھا اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پاکستان کی بڑے جو تنک ٹینک اور کریٹیو ڈائریکٹرز تھے وہ بھی اس کے اندر شامل تھے اس کو بنانے کے اندر اچھا دوسرا اگر ہم اس کے لوگوں کی بھی بات کریں تو ہم نے جب اس کے کلرز کو بھی ہم چوز کر رہے تھے تو ہم نے گری کلرز چوز کیا اور گری کلرز کیونکہ گری زون کا بڑی ایک فلوسفی ہے اس کو ہم نے جو بلیک ان وائٹ کے بیچ کے اندر ہوتی ہے تو وہ پوری جو فلوسفی ہے اس کو جو ہے وہ ریپیزنٹ کرتی تھی اس کو ڈپک کرتی تھی اچھا تو یہ تو اس کا نام اور سب چیزوں کے اعتبار سے ہو گیا اگر اب عملی اقدامات کے اوپر بات کریں تو بسکلی مدرار وجود میں اس وجہ سے آیا تھا کہ یہ ایک ایسا بریچ پروگرام تھا جو دو دنیایں ہماری سوسائٹی کے اندر اگزس کر چکی ہیں دو ایکسٹریمز اگزس کر چکی ہیں ایک جگہ کے اوپر کنمنشنل جو طبقہ ہے جیسے ہم جو ہے نا آمی کہہ لیں یا پھر ایک لبرلزم کا ایک انڈ کہہ لیں دوسری طرف جو ہے نا ہماری جو روایت کھڑی بھی ہے اور جسے ہم آرثوڈاکسی بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر مذہب پسندی سے ہم کہتے ہیں تو بیسکلی جو دو ایکسٹریم اگزسٹنس ہیں ان کو جو ہے نا بیچ میں کمبائن کرنے کے لیے ایک حب دینے کے لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا اور اس میں بنیائی طور پر مقصد یہ ہی تھا کہ اصل جو ہے نا اصل وہ ہمارے مدارس ہیں اصل جو ہے نا وہ ہمارا قرآن ہے اصل ہمارا وہ دین ہے تو یہ جو ایکسٹریم ویلیوز کے اوپر کھڑے ہوئے نا تو ان کو مکس ہونا چاہیے اور ان کو آپس میں جو ہے نا امل کے مہت ہونا چاہیے تو یہ بیسک ریزن تھا جس کے لیے مدارس بنا تھا کیونکہ جب ہم مدارس گئے جب ہم نے علماء سے پڑا اور جتنا ہمارا ان سے تمسک رہا آج بھی ہے تو ہم نے دیکھا یہ تو وہ علم ہے یا پھر یہ وہ رہنمائی ہے جو آسمانی ہیں جس کو سونے کے حروف سے لکھا جانا چاہیے سونے کے بانی سے لکھا جانا چاہیے اور یہ بہت پیچھے ہے مطلب یہ اگر ہم کنمیشنل ورڈ کی بات کریں تو اس کے اندر اس علم کی ریپیزنٹیشن نہیں ہے یہ بہت بڑا ایکیڈیمیا ہے مطلب ہم عربی کتب کو ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور آج سے ریفرنس لے کے جاتے ہیں سات سو سال پہلے ہزار سال پہلے کی جو کتب ہیں اور جو بڑے ہمارے جو علمان ہیں اور اہمہ نے جو کام کیا ہے فخت کے اوپر یا انفیکٹ ہیمن سائیکالوجی کے اوپر انسان کی نفسیات کے اوپر عقائد کے اوپر مطلب جو کچھ وہ لکھ گئے وہ ہماری سوسائیٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا پاورفول ہے تو اس علم کو جانا معاشرے کے اندر لے کے جانے کے لیے ہم نے جانا اس ادارے کا انتخاب کرنا اس کا وہ ویجن بنایا تھا اور الحمدللہ اب اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایسا جو فیسٹ ہر سیگمنٹ ایسا جس میں دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں ودرار محبک کسی نہ کسی طریقے سے قرآن سے رہنمائی کرتا ہے کر رہا ہے اور یہ ہمارا الحمدللہ وہ مشن ہے کہ ہمارا جو بیس ہے ہماری جو روٹس ہیں وہ ہمیشہ جانا قرآن کے اوپر بیس کرنی چاہیے